تو حضرت یہی میں ذہن میں سوال آ رہا تھا آپ سے پوچھوں کہ نفس تو نفس سے ڈیل کرنا تو ایک بڑا ٹریکی کام ہے کیونکہ یہ بڑے انسان کو آسانی سے ٹریک کرتا ہے تو غالباً آپ نے اس کا جواب یہی فرما دیا کہ سوال یہ تھا کہ ٹریک جو نفس ہے یہ آپ پر اکثر انسان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان روزانہ کیا پریکٹیکل عمل چیز کو پریکٹیکل میں رکھے روزانہ کی بیسس پہ کہ وہ نفس کو مغلوب رکھے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہے اصل اس کے سب سے پہتے ہو وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی کہ اللہم واقعہ کا واقعہ الولید اے اللہ تم مجھے یوں بچا نفس و شیطان سے جیسے معصوم بچے کو ماں باپ بچاتے ہیں اب چھوٹے معصوم بچوں کو ماں کیسے لے کے پھرتی گرمی ہے سردی ہے دوپ ہے سایہ ہے وہ ماں خود ہی سوالتی ہے بچہ پچھ بھی کچھ بھی نہیں کرتا فرمہ اللہ میں بھی ایک معصوم ہوں نادان ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے کہاں سے حملہ نفس کرے گا کہاں سے شیطان کرے گا یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سبور کرتا ہوں تب ہی تو اعوذ باللہ من شیطان جی پڑھتا ہے کہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں جب آگیا تو پھر نفس و شیطان کوشی بگاڑ سکتا تو پھر یہ کرے کہ اللہم واقعتن کا واقعتن ورید گھر سے نکلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کے کہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اب آپ کا کام ہے کہ مجھے ہر سیمت سے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر سیمت سے اللہ تُو میری حفاظت کر اس لئے کہ میرے پاس پتا نہیں ہے مجھے کچھ خبر نہیں کہ شیطان کا حملہ کونسا ہے اور نفس کا جو ہے وہ اغوا کونسا ہے یا اللہ جب تیرے سپرد ہوں تو تُو خود ہی حفاظت کرے گا تو سب سے بڑی چیز اللہ کیا سپرد ہی کر دینا اس کی وجہ سے انسان نفس پر غالب رہے گا اور کبھی مغرب نہیں ہو ماشاءاللہ اور جو ہمارے گھر کے چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں بلکو بلکو نہیں کیونکہ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکو ان کے پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ